پی ٹائی رہنماء جبران علیہ السلام کا پارٹی سوشل میڈیا پر بھرپور قبضہ چیئرمن پیسے گوھر نے بھی سرزنش کر دی بیرون ملک مقیم پی ٹائی کا سوشل میڈیا کنٹرولر جبران علیہ السلام پارٹی رہنماؤں سے جواب طلبی کرنے لگا پارٹی ذرائع کے مطابق جبران علیہ السلام کو یہ اقتیار بانی پی ٹائی کی طرف سے دیا گیا ہے پارٹی رہنماؤں سے جواب طلبی کے ثبوت مختلف ذرائع سے سامنے آنے لگے پی ٹائی رہنماؤں جبران علیہ السلام کا پارٹی سوشل میڈیا پر بھرپور قبضہ ہے اور یہ معاملہ کہے جانے گے بیرو چیف اسلام آباد میعا شاہد سے میعا شاہد یہاں کیا معاملہ ہے جبران علیہ السلام کا پارٹی کا سوشل میڈیا چلاتے ہیں پی ٹائی کا اور وہی جو ہے وہ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو مقامی قیادت ہے موجودہ قیادت اس کو دائیات دیتے ہیں اور جبران علیہ السلام کا پارٹی سوشل میڈیا پر بھرپور قبضہ ہے اور چیرمین بریسٹر گوھر کی بھی سرزنش کر دیتے ہیں اور اس نے دیکھنے میں آیا ہے کہ بیرون ملک مقیم پی ٹائی کا سوشل میڈیا کنٹرول جبران علیہ السلام سے جواب طلبی بھی کرتے ہیں اور پارٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ جبران علیہ السلام کو یہ اختیار پارٹی بانی پی ٹائی نے دیا ہے اور پارٹی رہنماؤں سے جواب طلبی کے ثبوت مختلف ذرائع سے سامنے بھی آئے ہیں اور ذرائع اس بات کی تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ جبران علیہ السلام نے ویٹس ایپ گروپ جبران پی ٹائی ٹاپ ٹرینڈ کے نام سے بنا رکھا ہے اور اس ویٹس ایپ گروپ میں علی حسنین ملک بریسٹر گوھر عمر ایوب شبلی فراز راو خسن اور سلمان رزا اور دیگر رہنمائے شامل ہیں تین جون کو جبران جبران علیہ السلام نے ویٹس ایپ گروپ میں ایف آئی اے کی بار پارٹی رہنماؤں سے تحقیقات کے تناظر میں ہدایات بیجنے بیجتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کو تحقیقات سے متعلق کچھ پوچھا جائے پوچھا ہو تو آپ یہاں پوچھ سکتے ہیں میں بے خوشی جواب دوں گا مگر مفروضوں کی بنیاد پر بات نہیں کروں گا انہوں نے کہا کہ جیسا کہ میرے پاس بانی بیٹی آئی کا کوئی اکانڈ نہیں ہے اور سوشل میڈیا برونے ملک سے اپریٹ نہیں ہو رہا جبران علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس ملک بر میں اچھی خاصی تداد موجود ہے مگر یہ تجویز اچھی نہیں کہ کارکنوں کے ٹکانوں کا پتہ بتایا جائے اور یہ بھی اس نے کہا کہ پانچ جون دوہزار چوبیس پیٹی آئی کے جیرمن گوھر علی خان نے پارٹی کے سوشل میڈیا اکانڈ سے جاری ہونے والی انیس سو اکتر کی متنازع ویڈیو کے حوالے سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور ایف آئی اے کو دیے گئے بیان میں مذکورہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے خیال سے آدم اتفاق کرتے ہوئے تصدیق کی کہ جبران علیہ السلام اور رادر مشوانی بیرونے ملک بیٹھ کر توشل میڈیا کاؤں چلاتے ہیں ایف آئی اے کے سائبر کرائم میں متنازع ویڈیو کے حوالے سے چیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر سے دو گھنٹے اور سیکرٹی اطلاعات راؤف حسن سے چار گھنٹے تحقیقات کی گئیں جبران علیہ السلام نے بیرسٹر گوھر کو پانچ جون کو ٹی وی چینل سے لیے گئے سیکرٹی سکرین شاٹ شیئر کیے جس میں واضح طور پر بریسٹر گوھر کا بیان دکھایا گیا تھا اور جبران علیہ السلام اور رادر مشوانی بیرونے ملک کے سوشل میڈیا کاؤںٹ چلاتے ہیں بیرونے بریسٹر گوھر نے جبران علیہ السلام کو وضاحت جیتے ہوئے کہا کہ جبران میں نے آپ سے تقریباً تیس منٹ تک بات کی اور سب کچھ سمجھا دیا اور آپ کو سیکرین شاٹ بھی بیجے اور انہوں نے مزید کہا جبران آپ نے سیکرین شاٹ بیجتے ہوئے بریسٹر گوھر سے وضاحت طلب کی تو بریسٹر گوھر کا کہنا تھا کہ جبران میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ سے ان میں سے کسی کا نام پوسٹ ہینڈلر کے طور پر نہیں لیا اور حقیقت میں میں نہیں جانتا اور اس وقت بریسٹر گوھر نے کہا کہ میں نے میرا بیان ملتا ہے تو آپ مجھ سے دریافت کریں اس کے علاوہ براہ کرم مجھے کبھی کسی چیز میں ملوث نہ کریں اس میں بریسٹر گوھر نے مزید ثبوت دیتے ہوئے کہا کہ چند رائے کا کہنا ہے کہ میں نے آپ کا نام لیا ہے اور چند کا کہنا ہے کہ رعوف نے آپ کا نام لیا ہے تو اس میں بریسٹر گوھر نے کہا کہ براہ کرم اس مسئلے کو سمجھے میں نے آپ کو اس کا مقال کی اور آپ کو کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے آپ سے تیس منٹ تک بات کی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو براہ کرم دوبارہ کال کریں اس پر جبران علیہ السلام نے برسل گوھر کو پیغام بیجا کہ پھر کھلم کھلا آپ اس کی تردیر کریں جبران علیہ السلام کے برسل گوھر کو شیئر کیے گئے سکرین شارس پر جبران علیہ السلام کا کائنا تھا کہ ویسے مطن میرا نہیں ہے یہ اردو الفاظ کسی اور نے لکھ کر مجھے بیجے ہیں میں نے بھی آگے بیجی ہیں میں آپ پر بروسہ کرتا ہوں مگر آپ کھلم کھلا اس کی تردیر کریں جیسٹر گوھر کا جبران علیہ السلام کو کہنا تھا کہ میں نے آپ کو سوری میں نے آپ کو پہلے ہی بھی کہا تھا کہ ایف آئیے کی طرف سے جب کچھ ہو جائے جی معاملہ سامنے آگیا ہے میرے شاید بتا رہے تھے آپ کو بہت شکریہ